ہیلو ڈیئر فرنڈز اگر آپ لوگ سب جانتے ہیں فوریکس ٹیڈنگ کے اندر اور انٹری اور اگزیٹ پوائنٹ نہیں جانتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا ہے اور وہاں پر آپ کو نہیں ملی ہے تو یہ ویڈیو انتہائی لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ فوریکس انٹری اور اگزیٹ پوائنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ کہاں پہ انٹر ہوں گے اور کہاں پہ آپ اگزیٹ کریں گے سیمپل لفظ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اور ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو کہ اس طریقے کی ویڈیو آپ لوگوں کو پیٹ کلاسز میں بھی نہیں مل دیئے تو جسٹ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیئے ویڈیو کو شٹارٹ کر لیتے ہیں میرا نام احمد ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احمد ٹریڈر تو آپ لوگوں کو میں سیمپل لفظ میں ایک بات سمجھاؤں اگر آپ لوگوں نے اس بات کو اپنے معنی میں رکھ لیا تو آپ ایک سکسیسفل ٹریڈر بن سکتے ہیں تو اس بات کا مقصد اور یہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر فوریکس ٹریڈنگ کے اندر انٹری لینا ہے تو آپ لوگوں نے پیشنٹ سبر سے کام لینا ہوگا اگر آپ اس میں سبر سے کام نہیں لیں گے پیشنٹ نہیں یوز کریں گے اپنے معنی میں تو آپ ایک لزر ٹریڈر بن سکتے ہیں یعنی آپ ایک پروفیشنل لیول کے ٹریڈر نہیں بن سکتے تو ابھی دن کو جب مارکٹ کل ہی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے یہ مارکٹ چلا رہتا ہے اس میں آپ لوگوں نے انٹری ریزن تو ڈونڈنا ہوگا تو انٹری ریزن کیسے ڈونڈیں گے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹے سے ٹائم فریم کو یوز کر کے اور آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر پرائز مومنٹم شیفٹ اور پرائز ایکشن ووس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یار پرائز ایکشن مجھے کہاں پر پروائیڈ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر انٹری لے لو ابھی فرض کریں یہ مارکٹ جا رہی ہے اور مارکٹ جو نا یہ نیچے اوپر جا رہی ہے آپ کو یہاں پر کوئی ایسی نہیں ملتا ہے انٹری ریزن تو آپ نے وہاں پر انٹری نہیں لینی ہے تو دیکھو کتنے پانچ منٹ یہاں پر گزر گئے کینڈل سٹیک یہاں پر کلوز ہو گئے لیکن مجھے کوئی انٹری ریزن یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے ابھی دیکھوں گے کہ آپ لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ میری انٹری پوائنٹ بن سکتا ہے تو فوریکس ٹیٹنگ کے اندر وہ تو صحیح بات ہے کہ پرافٹ بھی ہے لیکن لوس بھی ہے لیکن لوس اور پرافٹ اگر آپ اس میں یوز نہیں کریں گے تو آپ اگر لوس نہیں کریں گے تو آپ پرافٹ بھی نہیں کمہ سکتے تو یہ پروپابیلٹی کا گیم ہے اور آپ اس کو پروپابیلٹی کے ساتھ یوز کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے یہاں پر کتنا فال کرنے کے بعد یہاں پر ریجیکشن ماری ریجیکشن مارنے کے بعد دیکھ لیجیے مارکٹ کیا کیا کہ یہاں سے اوپر گیا اور آپ نے یہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آ گئی کہ یہاں پر میں انٹری لینے کے قابل بن سکتا ہوں تو انٹری آپ نے کہاں پر ڈوننی ہے تاکہ یہ مومنٹم شفٹ کا کینڈل کو ریٹیسٹ کریں مارکٹ ریٹیسٹ کر لیا ایک اچھا سا کینڈل کرنے کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پر پیرسپل بیک کیا اور بریک آوٹ دیا بریک آوٹ دینے کے بعد یہاں پر آپ کی انٹری بن گئی تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے لانگ کی انٹری یہاں پر اس کینڈل پہ لینی تھی اور لینے کے بعد آپ کا رسک ریوارڈ اس کا جو سٹاپلا سے اس کے نیچے اور اس کا جو ٹی پی ہے یہ یہاں تک آ سکتی تھی دیکھ سکتے ہیں یہاں تک آ سکتی تھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ اس نے آپ کو ایک اچھی انٹری پروائیڈ کی پروائیڈ کرنے کے بعد یہاں پر کیا ہوا کہ مارکٹ نے پھر سے یہاں پر ایک اچھا سا سسٹین کیا مارکٹ اس کے بعد پھر سے آپ کو یہاں پر اس مومنٹم شفٹ کی کنڈل کو ریٹیسٹ کیا ریٹیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر پھر سے پول بیک دیا پول بیک کرنے کے بعد یہاں پر بریک آورڈ کرنے کے لئے جا رہی ہے تو یہاں پر پھر سے آپ کی ایک انٹری بنتی تھی تو لگ بگ آپ کی دو انٹری بن گئی اور آپ نے دو انٹری یہاں پر وین کر لیے تو آپ نے کیا کیا آپ نے ویٹ کیا اگر پیشن نہیں کیا ہوتا آپ نے تو آپ کی انٹری پرفیکٹ نہیں ہوتی آپ کی لوس میں جاتی انٹریز تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کنفرمیشن اور مومنٹم شفٹ کینڈل کو دیکھنا ہے کہ یار یہ مومنٹم شفٹ کینڈل کہاں سے آتی ہے اور وہاں پر کا پر لیکویڈیٹی کو گریب کر لیتی ہے تاکہ میں وہاں پر ایک پرفیکٹ انٹری لے لو تاکہ مارکٹ میرے انٹری کے بعد ایک پیپ بھی نیچے نہیں آئے یا اوپر تو اسی طریقے کی ہوتی ہے پروفیشنل ٹریڈنگ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ پیشنٹ یوز کرے تو آپ کو انٹری مارکٹ ضرور پروائیڈ کرے گی پورے دین میں تو پانچ منٹ کے ٹائم فریم کو یوز کرو اگر آپ بیگنر ہیں وہاں پر آپ کو ایک اچھے لیول کی انٹریز پروائیڈ کرتی ہے مارکٹ لیکن اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ مارکٹ کو دیکھنا ہے اور وہاں مارکٹ کو سبر کرنا ہے کہ مارکٹ ابھی مجھے انٹری کہاں پر پروائیڈ کرتی ہے تو یہ تھا ایک آپ لوگوں کے منٹ کلیر سیٹ کا ایک ویڈیو تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ